مہدرم حلال سیواروی صاحب جو اپنے اہد کے تنزو مزا کا ایک بڑا نام تھا وہ اس دنیا میں تو اب نہیں ہیں لیکن ان کی شاعری آج بھی موجود ہے وہ کچھ اس طرح سے مچھر کو کاٹتا دیکھتے ہیں تو اس سے مخاطب ہوتے ہیں کہ خود کو تم دن کے اجالوں سے بچاتے کیوں ہو خود کو تم دن کے اجالوں سے بچاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو میری تم سے تو کوئی رنجشے بے جا بھی نہیں تم کو محسوس کیا ہے کبھی دیکھا بھی نہیں تم سے ملنے کی میری کوئی تمنہ بھی نہیں بے وجہ مجھ سے تعلق کو بڑھاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو ابھی ہم لوگ نے بڑا یہ ڈینگو اور چکنگونیاں اس سب سے گزرے ہیں اس حالات سے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو کسی حلوائی کی بھٹی پا بھی جا کر دیکھو اپنا یہ راگ وہاں پر بھی سنا کر دیکھو سورما ہو تو کبھی دن میں بھی آ کر دیکھو تم اندھیرے میں صدا تیر چلاتے کیوں ہو یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو لاکھ فریاد کی پر ایک نہ تم نے مانی تم نوازائے بہت جسم سے چادر تانی اب تو کچھ دن سے لگا لیتا ہوں مچھڑ آنی شامی سے یہ حوالات دکھاتے کیوں ہو اور یہ تو بتلاو کہ تم رات میں آتے کیوں ہو کیا خوبصورت انداز سے انہوں نے شائری کی شائری کے لیے جیسے کہ کہا گیا ہے میں نے حلال سواروی صاحب کا ذکر کیا محترم حضر انائیتی صاحب رامپوری ہمیں بھی چلشیف رکھتے ہیں حلال رامپوری صاحب نے کہا کہ زبان اور داتوں میں کچھ اس طرح سے تقرار رونے پیش کی نظم میں کہ داتوں نے کہا میرے یہ ایک روز زبان سے ہم دونوں کو نزبت ہے فقط ایک مقا سے تم کتنی غرض مند ہو باہر ہے بیان سے ہم کتنے وفادار ہیں پوچھو یہ جہاں سے اور نرم غزہ جب کبھی تم پیاتی ہو پیاری تلو کی مدد سے ہی سڑک جاتی ہو پیاری بادام کڑی شہے چلو اس کو ہٹاؤ گنے کی گنڈیلی ہی ذرا کھا کے دکھاؤ بتیس سے دانوں کی انی کھانا سکو گی گرداب لیا ہم نے تو پھر جانا سکو گی گرداب لیا ہم نے تو پھر جانا سکو گی یہ سن کے زمان بولی کہ اب ہوش میں آؤ اب حس سے بہت بڑھ گئے باتیں نہ بناؤ حلوہ ہوں نہ پوری ہوں نہ مصری کی ڈلی ہوں میں وہ ہوں جو خطرات کے میدان میں پلی ہوں ہر جاؤں غلط میں تو پڑھیں جان کے لالے پل بھر میں نظر آئیں وہاں برچیاں بھالے سیدھی جو چلی میں تو گھر آباد ہوئے ہیں ٹیڑی جو ہوئی سیکھڑوں برباد ہوئے ہیں یہ باتیں تمہاری ہیں یا دیوانے کی پڑھ ہے بتیس کی تعداد پر اس درجہ اکڑ ہے کچھ کہہ کے ذرا میں تو چلی جاؤں گی اندر بتیس کے بتیس نظر آئیں گے وہاں کچھ کہہ کے ذرا میں تو چلی جاؤں گی جیسا کہ میں نے ابھی ارس کیا کہ شاعر یعنی مزا اس نظر میں آپ نے دیکھا کہ اس میں مزا بھی ہے ہاتھ سے بھی ہے ایک نصیت بھی ہے ایک تنز بھی ہے یعنی اس خوبصورت نظر میں اس شاعر نے کس انداز سے پیش کیا